موسیقی اسلام علیکم فرنگز یو آر ووچنگ میسٹری اینڈ کو تو دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی چنائی جو ہے وہ کس طرح کروا ہیں یا جو ہم دیواریں بنوانا رہے ہیں وہ کیسے مددل تو تو دوستو بات یہ ہے کہ گھر جو ہم بنوانا چاہ رہے ہوتی ہیں یہ سارے کی سارے ذمہ داری ہماری خود ہوتی ہے اور اسے واش کرنا دیکھنا یہ ہمارے ذمہ داری ہوتی ہے میسٹری بہت سے باتیں جانتے بھی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اپنا ڈیلی کا ٹاپک پورا کرنا چاہتے ہیں یا وہ جو اپنا ہے یا جو ٹھیکے دار نہیں انہیں جو ہے کام دیا ہے وہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے اور وہ پوری طرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج وہ مکمل ہوتے ہیں لیکن وہ کام کتنا صحیح ہو رہے یا وہ کتنا غلط ہو رہے اس کو واش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ہمارا کام جو ہے اچھے انداز سے ہو اور اس میں ایک طرف تو مضبوطی بھی ہو اور دوسری طرف جو ہے خوبصورتی بھی جو ہے نظر آنی چاہیے تو کس طرح آپ جو ہے اپنے گھر کی دیواریں بنائیں کہ آپ کی دیواریں سیدھی بھی ہو مضبوط بھی ہو پائدار بھی ہو تو اگر آپ ان چند باتوں کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ جو آپ کی دیواریں بنائیں گی وہ مضبوط بھی ہوں گی اور اس پر جو امارت کھڑیں گے وہ بھی انشاءاللہ مضبوط اور شاندار ہوگی جب آپ جو ہے اپنے جو ہے گھر کی چنائی کرائیں یعنی آپ کے گھر کی جو دیواریں ہیں ان کو اوپر اٹھائیں تو اس میں جو سب سے زیادہ ضروری اور اہم مٹیریل ہوتا ہے وہ انٹیں ہوتی ہیں تو جب بھی آپ اپنی گھروں کی جو ہے وہ چنائی کے لئے جو انٹیں خریدیں تو آپ ہمیشہ جو ہے وہ اول انٹ کریدیں دو انٹ جو ہے وہ کسی طرح بھی جو ہے نہ خریدیں وہ کام قیمت میں مل جائے گی آپ کو یا پرانی انٹیں مل جائیں گی ان کو کبھی بھی استعمال نہیں کریں بہتر ہے کہ آپ جو ہے ہمیشہ جو ہے اول انٹ جو ہے خریدیں اور اس کی مضبوطی جو ہے وہ بھی چیک کر لیں اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو کسی سے یا مستری سے جو ہے وہ چیک کروا لیں کہ جو ہے وہ انٹ ہے وہ واقع مضبوط ہے جب آپ کی انٹیں آ جائیں تو ان کو چنائی کرنے سے پہلے اچھی سے طریقے سے جو ہے اس کی ترائی کروانے یعنی اسے اچھے سے جو ہے پانی لگاتے کیونکہ اگر مستری خوشک یا کم ترائی والی انٹیں لگا دے گا تو وہ انٹ اور جو سمٹ ہے وہ آپس میں یعنی کہ سمٹ اس انٹ کو صحیح طرح پکڑ نہیں کرے گا اور آپ کی دیوار جو ہے وہ زیادہ مضبوط نہیں ہوئی اس لئے ضروری ہے کہ انٹوں کی طرح خوب کرے اور آپ اس کی ترائی کو خود چیک بھی کر سکتے ہیں اگر آپ تر انٹ کو اٹھائیں گے وہ آپ کی ہاتھوں میں جو ہے وہ نمی چھوڑ جائے گا اس لئے آپ اس کو جو ہے اس کی ترائی کو خود کریں اگر آپ اس کو ترائی جو ہے کر سکتے ہیں تو اس طرح اگر جب آپ ایک اچھی تر انٹ جو ہے سمٹ کے ساتھ میں لاکہ لگائیں گے تو انشاءاللہ ایک مضبوط دیوار جو ہے وہ آپ کو ملے گی اس کے علاوہ دوسرا جو اہم پہلو جو آپ نے دیکھنا ہے دوسری اہم بات جو آپ نے خیال رکھنی ہے وہ ہے ریت اور سمٹ کی درست ریشو کا ہونا ضروری ہے عام طور پر اگر دیوار چار انٹ کی ہے تو اس میں سمٹ اور جو ریت ہے اس کی ریشو ایک چار کی ہونی چاہیے یعنی کہ ایک کڑائی جو ہے سمٹ ہونی چاہیے اور چار کڑائی جو ہے ریت ہونی چاہیے لیکن آپ کی دیوار اگر نو انٹ کی ہے یا تیرہ انٹ کی ہے تو اس کے لئے جو ہے وہ آپ ایک اور چھے کی ریشو جو ہے رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ ایک اچھی اور مضبوط دیوار جو ہے وہ ہوگی لیکن اس کے لئے ضروری ہے آپ سے کہا ہے کہ آپ کی جو اینٹی ہیں وہ اچھی طرح سے تارونی ضروری ہے تیسرے نمبر پر جو ہے وہ ریت اور سمٹ کو دوسری کے سے مکس کرنا بھی ضروری ہے عام طور پر مزدور جو ہے جلدی جلدی جو ہے ریت اور سمٹ کو یہ کی کرٹی دیتے ہیں اور پکڑا کر مستری کو جو ہے وہ مسالہ دے دیتے ہیں اور ایسی صورت میں جو ہے وہ جو مسالہ بنتا ہے وہ اس میں ریت اور سمٹ جو ہے وہ صحیح طرح مکس نہیں ہوتے کبھی ریت زیادہ آ رہی ہوتی ہے تو کبھی سمٹ زیادہ آ رہے ہو اس لئے ضروری ہے کہ آپ اپنے مزدوروں سے کہیں وہ کم از کم دو مرتبہ جو ہے ریت اور سمٹ کو کرٹی دیں تاکہ ریت اور سمٹ اچھی طرح سے جو ہے مکس ہو جائیں اس طرح جو ہے وہ جو مسالہ بنے گا وہ اچھا بنے گا اور اس کے ساتھ جب آپ اپنی چنائی کریں گے تو انشاءاللہ وہ اچھی اور مضبوط جو ہے وہ چنائی آپ کو ملے گی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر آپ اپنی دیواروں کو سیدھا رکھنا چاہتے ہیں مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے جو ضروری ہے کہ آپ اپنے جو مسٹری ہیں ان کو جو ہے وہ کہیں کہ جو ہے اس کو سال کا استعمال کریں سوطر کا استعمال کریں سال اور سوطر میں جب وہ جو ہے وہ آپ کی دیواروں کو لگائیں گے تو وہ نہ صرف سیدھ ہی ہوں گے کہیں کہ آج کی وڈیو آپ کو بساند آئی ہوگی آپ ان باتوں کو مدی نظر رکھیں تو انشاءاللہ آپ ایک اچھے گھر کی جو ہے کنسٹرکشن جو ہے کر سکیں گے جسے دیواریں بھی مضبوط ہوں گے اور اس پر کھڑے ہونے والی اب بھارت بھی مضبوط ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا آپ کی سماتوں کا بہت شکریہ اللہ حافظ